میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے لئے کس قدر اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے تو شکر کا معنی ذہن میں رکھنا چاہیے شکر کہتے ہیں کسی کے احسان کے بدلے میں اپنے دل سے یا اپنے اعزاء کے دریئے اور یا اپنی زبان کے دریئے اس کی تعظیم کی جائے تو اب جیسے ہم پر کسی نے احسان کیا تو اب اگر ہم اس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارا محسن ہے تو یہ شکر ہوگا اور اگر اس کا ہم پر احسان ہے اور ویسے اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں تو یہ تعظیم تو ہے لیکن اس کو شکر ادا کرنا نہیں کہتے ہیں تو شکر کا بنیادی طور پر معنی یہ ہے کہ کسی کے احسانات کی وجہ سے اپنے دل سے یا اپنے آزاء سے یا اپنی زبان سے اس کی تعظیم کی جائے تو اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جائے جو دل سے ہو یا آزاء سے ہو یا وہ اپنے ہاتھوں سے ہو یا اپنی زبان سے ہو یہ تو بنیادی طور پر شکر کا معنی ہے اب یہ ہے کہ شکر کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو ضرورت ہے وہ یوں ہے کہ شکر کا ادا کرنا یہ فطرت انسانی ہے یعنی فطرت انسانی یوں ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں تو شکریہ کا ادا کرنا یہ فطرت انسانی ہے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سبب ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ ہم پر حقیقتا جو احسانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں یعنی دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے اور اس کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے اور اس کی نعمتیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ بقیہ جتنی کائنات ہیں وہ بھی سب ہمارے حق کے اندر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ غَاهِرَةً وَبَاطِنَا فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری باطنی نعمتوں کو بہا دیا ہے یعنی الفاظ مبارکہ جو ہیں وہ ہیں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہا دی ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی ظاہری وہ جو ہمیں نظر آتی ہے باطنی وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی اچھا اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْزُوْخَا اگر تم اللہ کی نعمت گرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اس سے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہے کہ ہم انہیں واقع شمار نہیں کر سکتے موسیقا